ایک سکول ہے تو اس کے جو سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس کے آپس میں ایک آرگنائزیشن سکول میں بنائی جائے تو اس سے فائدہ ہوگا میں دوسرے سوال کو جلدی سے ڈریس کروں گا پہلے کوئی تھوڑا تفصیل کروں گا دیکھیں آرگنائزیشن اگر کسی اچھے جندے میں بن رہی ہے ضرور بننی چاہیے لیکن اس آرگنائزیشن سے پھر ہم نے کوئی پریشرز بیلٹ کرنے ہیں اور وہ پریشرز ہم نے ہائیجٹ ہونا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے بعد میں وہی ارگنائزیشن مل کے اچھا خاصا چلتا سکول جا کے ہائی کورٹ سے بند کروا دے تو کوئی بات تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ تعلیم کا عمل نہیں رکنا چاہیے اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے پہلا قیشن کیا کہ دیکھنا کیا چاہیے یہ ہم سب کا چلنگ ہے میرا بھی چلنگ ہے میں لوگر میں رہا تو میرا بھی چلنگ ہے کہ مجھے بچہ داخل کروانے تو میں سکول میں کیا دیکھوں میں نے بچے داخل کروانے تھے میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ مجھے کس کلاس میں جینا ہے اور کس کلاس میں رہنا ہے اور کس کلاس میں مرنا ہے تو وہ پتہ لگا میڈل کلاس اپر میڈل کلاس ہے ایلیٹ میرا ٹارگٹ نہیں ہے میں نے چاہتا کہ بچے اس کلاس میں جائیں وہ کلاس بھری نہیں ہے لیکن میری کلاس نہیں ہے میں ایک کال ایک ریکویسٹ ایک رکا ایک پتر ایک عرضی سے میں کہیں بھی داخل کروا سکتا تھا لیکن میں نے سیلیکٹ کیا کہ جس طرح کے ایک کلاس فیننشل حالات اتوار طور طریقے یعنی مجھے صرف اپنا بچہ نہیں چاہیے مجھے اپنے بچوں کے دوستوں کو بھی تو دیکھنا ہے اس ماحول کو بھی تو دیکھنا ہے تو پہلے تو یہ واضح کر لینا چاہیے کہ میری افورڈیبلٹی میں میری کپیسٹری میں میری واش میں میرے کلچر میں میری تہذیب میں کس طرح کی کلاس آتی ہے اور سامنے رکھ لیے ٹارگٹ سیکنڈ جو بڑی امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سکول کی انتظامیاں کے پاس دردے دل ہے میں وسائل کی بات نہیں کر رہا اگر واقعی دردے دل ہے نا تو وہ کوششیں کرتے رہیں گے بیتری کی وہ کوشش کو اچھی چیز کو انکریج کریں گے لیکن اگر دردے دل نہیں ہے یہ یقین کریں ہوا پتہ لگیاتی ہے یہ محسوس ہو جاتی ہے یہ ایک کمرشل ہے انہوں نے کمرشل برینڈن کی ہوئی ہے ایک انگلیش بولنے والی ہیڈ رکھ لی ہے یہ ایک طریقہ کار ہے پوری باردہ آتا ہے اس میں لیکن اگر دردے دل رکھنے والے ہیں تو یقین کریں اس سے بہتری ہی ملے گی ایک اور سٹیپ اس سے پیچھے سکول سے بھی پیچھے گھر ہے آپ ماں ہیں تو میں بات کہہ رہا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ پہ بھی آتی ہے سکول یہ سب کے سب ملا کے شمال کی طرف دس قدم لینے لیکن گھر روز جنوب بیس قدم جاتا ہے تو بچہ شمال میں کیسے جائے ایک کام ایک ذمہ داری گھر سے بھی شروع ہوتی ہے وہ گھر کا کلچر گھر کی روایت گھر کا طور طریقہ اتوار عدب عداب مجھے ایک قطعی خطرہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے میرے بیٹییں بے عدب ہوئیں کیوں یہ خطرہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں بے عدب ہوں میں نے ساری زندگی اپنے والدین کا عدب کیا اور میرے بچوں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اببہ جی کے سامنے والد مہترم ہاتھ مان لیتے ہیں دادے کے سامنے ہمیشہ ماں کی بات کو سنتے ہیں آج تک اببہ نے مو سے نہیں مانگا یہ سیکھا بچپن سے کہ بغیر مانگے انہیں خود فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور محسوس بھی نہیں کروانا کچھ کی ہے یہ جب تک آپ خود ایک کلچر نہ دکھائیں بیس سے بیس سکول میں لے جائیں دیکھیں میرے پاس روز کانسننس کے کیس آتے ہیں بڑی بڑی سلیبرٹیز کے بچے لے آتے ہیں نشہ کر رہے ہیں غلط ہے خراب کر رہے ہیں شوکیا گینڈ میں شامل ہو گیا کسی میں نے دیکھا کہ سکول ایلیٹ پچاس پچاس ہزار پر فیس لینے والا بچہ خراب ہو جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ گھر سے ڈریکشن کیا ملی اس گھر کی ڈریکشن کو طاقت دینے کے لیے سکول کتنا معاول ملا اسے مزید تقویت دینے کے لیے ٹیچر کتنے اچھے ملے اس کے ساتھ میں کسی بچے کو اسیس کرنا دومنٹ کا طریقہ اس سے اس کی انسپریشنز پوچھنے ہر کامیاب انسان کے پیچھے کامیاب استاد ہوگا ہر کامیاب انسان کے پیچھے کامیاب ماں ہوگا ہر کامیاب انسان میں بہت ملتی انسان ہوں میرا بیٹا کہتا ہے پاپا بہت ملتی ہے آپ لالچ کے لینی اللہ کے لیے محبت سے کتنا کام کرتے ہیں میرا باپ زیادہ پیٹر آٹ تھا وہ زیادہ کلیر تھا اس کی کپیسٹری تھوڑی تھی وہ زیادہ میرے پاس تو گاڑی وسائل ہے بھائی اس کے پاس نہیں تھا وہ زیادہ ملتی تھا سو جب تک ہم عملی نمونہ کھڑا نہیں کرتے آپ بہترین سکول بھی لے آئے کوئی تبدیل نہیں آنا ملی بیشپ ایسٹو پڑچی بہت شکریہ